دوستو اب رمضان قریب آ رہا ہے تقریباً رمضان کا ایک یا ڈیڑھ مہینہ رہ گیا ہے میں ہر بار اس بات کو نوٹیس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو ہی رمضان قریب آتا ہے ایک میسیج ایسے میں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے اور اس میسیج میں اس ویڈیو میں یہ وائس ریکوڈ ہوتی ہے کہ حضور پاک کی طرف نسبت کر کے سب سے پہلے آپ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جو جھوٹی بات کو میری طرف منصوب کر کے لوگوں کے درمیان فیلائے اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی پہلے تو رمضان کی ڈیٹ تاریخ اور سن بتاتے ہیں یعنی چار تاریخ اور ستھا مہینہ دو ہزار بائیس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں رمضان کا پہلا روزہ ہے اور پھر بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی رمضان کی خبر سب سے پہلے لوگوں کو پہنچائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے دوستو میں آپ کو بتلا دوں میں نے اس بارے میں کئی لوگوں سے تحقیق کے عالموں سے اور میں نے ان سے یہ دریافت کیا اور میری نظر سے بھی کوئی ایسی حدیث نہیں گزری اور میں نے جن عالموں سے دریافت کیا ان کا بھی یہی جواب تھا کہ اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی خبر سب سے پہلے لوگوں کو پہنچائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی ایسی حدیث بلکل بھی کہیں بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے واللہ عالم اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں لیکن ہمارے علمے میں اور ہم نے جو عالموں سے رابطہ کیا ان کا یہی جواب رہا دوستو ایک عقل میں بات آنے والی یہ بھی ہے کہ آدمی سال بھر گناہ کرتا رہے شراب نوشی کرتا رہے اور نمازیں نہ پڑتا رہے نمازیں چھوڑتا رہے دوسروں کا حق مارتا رہے اور وہ رمضان سے ایک یا ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینے پہلے رمضان کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے سب کو خبر دے دے کہ رمضان کا مہینہ بلا تاریخ کو ہے شروع ہو رہا ہے رمضان کا پہلا روزہ اس دن اس تاریخ کو ہے اس کا تو بہت سستے میں کام چھٹ جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسیح ہے اللہ تعالی نیکیوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے لیکن دوستو اللہ کے یہاں انصاف ضرور ہے چوری کرنے والا اور نماز پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے چوری کرنے والے کو اس کی چوری کی سزا ضرور ملے گی اور چوری کرنے والا اور زانی اور نمازی اور اپنی نگاہ کے حفاظت کرنے والا اس سب الگ الگ درجے رکھتے ہیں بالکل بھی اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے یہاں انصاف کا تلازو قائم ہے اللہ تعالی نے صاحب فرما دیا ہے تو اس طرح کی جھوٹی باتوں سے خاص کر حضور پاک کی طرف منصوب کرتے ہوئے اس طرح کی جھوٹی باتوں کو فیلانے سے بلکل پرہیز کریں اور بلکل گریز کریں اور ہمارے میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچے سمجھے سنی سنائی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کیے آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں آپ بھی آگے شیئر کیجئے گا تو دوستو ایسی بات سے بلکل پرہیز کریں اس طرح کی کوئی بھی حدیث صراحتاً مذکور نہیں ہے موجود نہیں ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اچھی لگے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمیں اجازت دیں السلام علیکم